بسم اللہ الرحمن الرحیم آج رکو نمبر تینتیس ہے اور رکو نمبر تینتیس کے متعلق میرے پاس چھے سوالات ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ درس میں یہ بات کہی تھی کہ رکو نمبر بتیس میں ذکر ہوتا ہے تابوت کا سکینہ کا اور بقیہ کا یعنی بقیہ سے مراد جو باقی چیزیں اشیاء ہوتی ہیں آل موسیٰ اور آل حارون یہ تین چار باتیں ہیں میں چاہ رہا تھا کہ میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ یہاں پہ رکو نمبر بتیس میں ذکر ہوا ہے حضرت تعلوت کا کہ بنی اسرائیل اس وقت کے پیغمبر جن کا نام سموئل آتا ہے ان کے پاس گئے تھے اور دعا کے لیے کہا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے سپہ سالار ہے جالوت یہ لشکر کشی کرتا ہے ہمیں مارتا ہے قتل و غارت کرتا ہے تو آپ کوئی ہمارے لیے سپہ سالار کوئی سردار کوئی بادشاہ مقرر کر دیں کہ جس کی سربراہی میں سپہ سالاری میں ہم لڑیں تو حضرت سموئل نے جو روایات میں آتا ہے اس وقت کے پیغمبر تھے انہوں نے تعلوت کو مقرر کیا تھا اب تعلوت پر جو بنی اسرائیل کا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ کس طرح ہم پر بادشاہ بنایا جا سکتا ہے اس لیے کہ مالی حوالے سے تو یہ کمزور ہے اس کو مال کے وسط نہیں دی گئی یہ مالدار نہیں ہے تو اسے کیسے ہم پر بادشاہ بنا دیا گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اس کو اس لیے چنا ہے کہ اسے علم اور جسم میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑھایا ہے اس کو وسط دی ہے اللہ تعالی نے تو علم اور جسم کی بنیاد پر اسے بادشاہ بنایا گیا ہے بے شک یہ مال کے لحاظ سے کمزور ہے اب اس کے بعد آیت کریمہ ہے آیت نمبر دو سوٹ تالیس ٹو فورٹی ایٹ اس میں اب ذکر ہوتا ہے کہ انہیں ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہی کا نشان علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آیا ہے آتا ہے یا آئے گا اب یہاں پر تابوت سے متعلق بہت سی روایات ہمارے ہاں موجود ہیں اور اسرائیلی روایات خاص طور پر اسرائیلی روایات کیا ہیں وہ چند میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے سمجھ کیا بات آتی ہے اگر قرآن پاک کے اس سیاکو سباک میں اگر ہم دیکھتے ہیں ایک تو جو بے سروپہ کہانیاں اس حوالے سے عام ہوئی ہیں ایک تو ہے کہ تابوت کیا تھا اور پھر یہ تابوت کیسے آیا کب آیا اور اس میں کیا چیز تھی اور سکینہ کیا ہے یہ چند سوالات یعنی پیدا ہوتے ہیں تابوت کے حوالے سے اور سکینہ کے حوالے سے اب تابوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک شمشات کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور تین ہاتھ لمبا اور دو ہاتھ چوڑا تھا یہ ایک روایت ہمارے ہاں یعنی اسے اسرائیلی روایت کہتے ہیں یہ بیان کی جاتی ہے اور یہ روایات ہمارے ہاں مفسرین اکرام نے جیسے روح المعانی ہے اس میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس تھا پھر حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا پھر ان کے اولاد میں وراستن آتا چلا گیا ابراہیم تک پہنچا پھر اسماعیل اور پھر یاکوب اور پھر حضرت موسی علیہ السلام تک پھر ہی آیا اور پھر حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ رہا اور پھر وفات کے بعد انبیاء بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا رہا اور پھر اسی پیغمبر جن کا میں نے ذکر کیا سمائل کہا جاتا ہے کچھ شمائل کہتے ہیں شمون بھی کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں پھر یہ یہاں تک پہنچا اب یہ تابوت کے بارے میں یہ روایت ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے اور یہ ہمارے مختلف مفسرین نے جیسے سب سے مشہور تو مفسر ابن کثیر ہیں اور اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوتی نے ابن جریر نے کافی مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے اور بڑی عجیب قسم کی روایات اگر میں آج صرف اسی پر بات کروں تو ہمارے پاس وقت پھر باقی رکوع کے لیے نہیں بچے گا تو یہ ایک تو یہ بات کی تابوت کیا تھا اور پھر اس کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں بیان کی گئیں دوسرا سوال یہ ہوا کہ سکینہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بڑی عجیب سی روایتیں بیان کی گئیں کہ سکینہ کیا ہے کہ بھئی ایک تیز ہوا تھی اس کے دو سر تھے ان میں ایک کا چہرہ انسان کا تھا اور اسی طرح جو مفسر ہیں ان کا نام آتا ہے مجاہد انہوں نے بھی تفسیر ابن کثیر نے اس کو نکل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی بلی کتنے ایک جانور تھا اس کے دو بازو تھے ایک دم تھی اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی یہ سکینہ کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے اب وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے بھی تو سکینہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور تابوت کیا ہے اہل اللغت نے اس کو بھی تفسیر کے ساتھ بیان کیا امام راغب نے بھی بیان کیا بجائے اس کے کہ اس طرف توجہ کی جاتی تو ان روایات کے ذریعے سے ان کو بیان کیا گیا اور ہمارے ہاں ان روایات کو پھر مفسرین نے نکل بھی کیا اور یہ اسرائیلی روایات ہیں جو ہمارے ہاں پھر بیان کی گئی تھی اب پھر تیسرا سوال یہ ہوا کہ اس تابوت میں کیا تھا اب اس تابوت میں کہا جاتا ہے کہ جی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لائے تھے اور غصے سے آپ نے وہ تختی زمین پر مار دی تھی ٹوٹ گئی تھی ان کے جو ٹکڑے تھے وہ اس کے اندر موجود تھے اور ایک تھیلہ تھا جس میں منعو سلوہ موجود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت حارون کا اسہاب بھی تھا اس میں ڈنڈا اور امامہ بھی تھا اور اس طرح مختلف چیزیں اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھئی اس تابوت کے اندر موجود تھی یہ ایک مختصر میں نے خاکہ آپ کے سامنے رکھا لیکن آج کے اگر مفسرین اکرام کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا وہ کم از کم اتنا ضرور بیان کر دیتے ہیں کہ یہ تابوت باکس صندوق یہ بنی اسرائیل سے چھینہ گیا تھا اور وہ قوم جب چھین کر لے کر گئی تو جہاں پر بھی رکھا تو وہاں پر بیماریاں پھوٹ پڑی تو اس قوم نے اس تابوت کو اس صندوق کو اپنے لیے اچھا شبون خیال نہیں کیا پھر اس کو ایک دو بیلوں پر یعنی ایک ریڑے پر جسے ہم کہتے ہیں رکھ دیا اور دو بیلوں کو ہاک دیا بس وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ واپس صندوق بنی اسرائیل کے پاس آ گیا تو اس طرح کی کہانیاں ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہیں لیکن میں جو اس کا مفہوم اور جو معنی بیان کروں گا تو امید ہے کہ اس سے بات واضح بھی ہو جائے گی اور ہم قرآن کے اندر رہیں گے اس سے باہر اس طرح کی موضوع اور کمزور اور ضعیف اور منگھڑت روایات کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اب یہاں پہ دیکھئے ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر دو سو سنتالیس میں تعلوت کی صفت کو بیان کیا ہے خوبی کو بنی اسرائیل کہتے تھے کہ بھئی اس کے پاس تو مال اور دولت نہیں ہیں بنی اسرائیل کا میعار یہ تھا کہ کوئی امیر زیادہ ہو مالدار ہو تو اسے ہمارا سردار مقرر کیا جائے اب ان کا اپنا ایک کرائیٹیریا تھا لیکن اصل کرائیٹیریا وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر کسی کو حکمران اور بادشاہ چنا جائے تو یہ میعار ہونا چاہیے علم اور جسم یعنی انسان صحت مند بھی ہو تاکہ اپنے پورٹفولیو کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں ایک انصاف بھی کر سکے جو اس کا مرتبہ اور منصب ہو اور پھر اس کے پاس علم بھی ہو یہ دو باتیں قیامت تک کے لیے یہ میعار قائم رہے گا باقی مال کی بات ہے یہ پڑھ لکھے کے پاس بھی ہو سکتا ہے یعن پڑھ کے پاس بھی ہو سکتا ہے یہ جاہل کے پاس بھی ہو سکتا ہے اچھے کردار اخلاق والے کے پاس بھی ہو سکتا ہے برے اخلاق والے کے پاس بھی ہو سکتا ہے تو مال کا معاملہ تو مختلف ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا میعار یہاں پر بیان کر دیا کہ جو ہمارے لیے بھی رہنمائی کا ایک باعث اور ذریعہ ہے کہ ہم بھی جب اپنے میں سے کسی کو چنیں کسی منصب اور مرتبے کے لیے تو ہم علم کا بھی خیال کریں اور ہم جسم کا بھی خیال کریں یہ بات یہاں بھی بیان کر دی اب میرا خیال یہ ہے کہ اگلی آیت میں جس تابوت کا ذکر ہو رہا ہے یہ درحقیقت اسی تعلود ہی کا ذکر ہے اور تعلود کے ایک اور وصف کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ بنی اسرائیل حضرت تعلود کے حوالے سے یہ بھی شکوہ کنا تھے وہ یہ بھی شکوہ کرتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے یہ یعنی اس کا اعتراض تھا کہ یہ پہلے سا نہیں ہے اس کا دل یہ جو تعلود ہے یہ پہلے سا نہیں پہلے سا نہیں یعنی اب اس کے پاس یہ مرتبہ اور یہ بادشاہت اس کے پاس آگئی سفہ سلاری آگئی اب وہ والی بات اس کے اندر نہیں ہے یہ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا کہ جیسے کہ فلاں وزیر آزم بنا یا وزیر بنا دیکھیں جی اس کے گردن میں سریعہ آگیا اب وہ پہلا سا نہیں رہا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے درحقیقت تابوت کا ذکر اس معنی میں کیا ہے کہ بھئی تم جو یہ اتراز کرتے ہو کہ پہلے تو اتراز یہ تھا کہ اس کے پاس مال اور دولت نہیں ہے اب جب اس کا تمہیں جواب دیا کہ بھئی نہیں علم اور جسم کا میار ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس بنیاد پر اس کو بادشاہ بنایا اب آگے کیا ہو گیا اتراز اب جی دل قلب ویسے نہیں ہے جیسا پہلے تھا یعنی کہ اب اقتدار ملا تعلود کو بادشاہت ملی تو یہ معاملہ ختم ہو گیا تکبر آ گیا یا غرور آ گیا جی اس میں اللہ تعالی نے کہا کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ کہ ان کے نبی نے انہیں کہا کہ بے شک ان آیت ملکی ہی کہ بے شک اس کی بادشاہت اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ اَنْ يَا تِيَاكُمُ تَعْبُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِرْرَبِّكُمْ کہ تمہارے پاس وہ دل آیا ہے کہ جس میں سکینہ ہے اب تابوت میں اللہ تعالی کہتا ہے سکینہ ہے مِرْرَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے اب یہ جو سکینہ ہے اگر تابوت ہے لکڑی کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تو پھر اس کے اندر تو اللہ تعالی یہ بتایا کہ اس کے اندر ٹوپی ہے اس کے اندر آمامہ ہے اس کے اندر آسا ہے منوصلوہ ہے اس کے اندر فلاں چیزیں میں نے رکھ دی ہیں یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا سکینہ ہے اس میں یعنی اب سکینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اب سکینہ کا ایک مطلب تو ہوتا ہے سکون اتمنان یہ مطلب تو آپ جانتے ہیں اچھا ایک مطلب امام راغب نے یہ بھی بیان کیا کہ جب سکینہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس دل میں سکینہ ہے تو اس سے مرادی ہوتا ہے کہ اس شخص کی توجہ اس دل کی توجہ میلان خواہشات کی طرف نہیں ہے نفسانی خواہشات کی طرف نہیں ہے اس کا میلان اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے دین کی طرف ہے تو یہاں پر سکینہ سے یہ مطلب بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس تابوت آیا تو اس میں سکینہ ہے اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں فلاں فلاں چیزیں اس میں فرمایا کہ سکینہ ہے اس میں سکون ہے اس میں مطلب یہ کہ یہ جو تعلوت تمہارے پاس آیا ہے یہ وہ دل رکھتا ہے کہ جس دل میں سکینہ ہے اتمنان ہے یعنی نفسانی خواہشات کی طرف برے آمال کی طرف بد اخلاقی کی طرف یا سیئیات کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے اس کی توجہ اس کا میلان اپنے رب کی طرف ہے یعنی نہ اس میں تکبر ہے نہ غرور ہے بلکہ اجز و انکساری اس کے اندر ہے بے شک اس کو بادشاہت مل گئی ہے ایک تو یہ بات یہاں پہ بیان کر دی اب جو سکینہ کا لفظ ہے قرآن مجید میں بہت سے مقام پہ استعمال ہوا ہے سورة الفتح کی آیت نمبر چار ہے وہاں پر یہ فرمایا واللزی انزل سکینہ تا فی قلوب المومنی وہی خدا ہے کہ جس نے سکینہ کو نازل کیا مومنین کے دلوں میں اب یہاں پر دیکھئے سکینہ کا فرمایا کہ مومنوں کے دلوں میں کیوں اس لیے کہ مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں جہاد کر رہے تھے اب جہاد کرنا تو یہ آسان کام تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خواہشات سے نکال کر ان کے دلوں سے خواہشات نفسانی کو نکال کر اللہ نے اپنی محبت کو اور رسول کی طرف میلان اور توجہ کو ڈال دیا تو یہاں پر سکینہ سیئے مراد ہوا اسی طرح آیت نمبر چھبیس ہے سورة توبہ کی سورة توبہ قرآن کی سورة نمبر ناؤ ہے اس میں بھی یہ فرمایا سُمَا اَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةُ عَلَىٰ رَسُولِهِ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ کو اپنے رسول پر وَعَلَىٰ المومنین اور مومنین پر نازل کیا وَعَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر نازل کیے جنہیں وہ تم دیکھ نہیں سکتے اور اسی طرح سورة توبہ کی آیت نمبر چالیس ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے اِلَّا تَنْسُرُوْهُ کہ اگر تم نہیں اس رسول کی مدد کرتے تو کوئی بات نہیں ہے فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَا كَفَرُ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے رسول کی مدد کی تھی جب کفار نے ان کو نکال دیا تھا مکہ سے نکالا تھا سَانْ يَسْنَئِنِ يَزْهُمَا فِي الْغَارِ کہ اس وقت یہ صرف دو کا دوسرا تھا یعنی صرف دو ہی بندے تھے اِذْ يَقُولُ الْإِسَاحِبِ جب ایک اپنا وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے دو کا دوسرا کیا کہہ رہے تھے آپ کہ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا غَمْ نَكَرْ اللَّهُ ہمارے ساتھ ہے پھر آگے فرمایا فَأَنزَرَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ کہ پس اللہ نے اپنی سقینہ کو نازل کیا علیہی اس پر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ اللَّمْ تَرَوْحَا اور پھر اس کی تائید کی مدد کی اس کی اس سے لشکروں سے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تم نہیں دیکھ سکے اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر سکینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے بار بار اب یہ سکینہ سے مراد یہی ہے نا کہ اس وقت کے مسلمان پریشان تھے انسان پریشان ہوتا ہے اپنی جان کے حوالے سے مال کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب مومن پر سکینہ کو نازل کرتا ہے یعنی اسے سکون عطا کرتا ہے پھر اس سکون میں کیا ہوتا ہے پھر مفادِ آجلہ نیچے رہ جاتے ہیں مقاصدِ جلیلہ اوپر آ جاتے ہیں پھر انسان کی توجہ اپنی خواہشات کی طرف نہیں جاتی پھر اپنے رب کی چاہت کی طرف جاتی ہے یہ سکینہ ہوتا ہے اب یہاں پر حضرت تعلوت کی حوالے سے فرمایا کہ تمہارے پاس تابوت آیا ہے یعنی یہ جو تعلوت ہے یہ سرابہ دل ہے تابوت ہے یہ کہ جس میں سکینہ ہی سکینہ ہے سکون ہی سکون اتمنان ہی اتمنان وَبَقِيَّتُم مِّمَّا تَرَكَ اور پھر اس قلب میں کیا ہے اس میں بقیہ ہے اس سے جو آلِ موسیٰ اور آلِ حارون نے چھوڑا اب عربی زبان میں آل کا لفظ ان کے لئے استعمال ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو علم کے ساتھ ایمان کے ساتھ پختہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے ہم آلِ رسول کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لئے بھی بولا جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ علیہ السلام کی اولاد حضرت حسن حضرت حسین حضرت فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی آپ کی جو بھی اولاد ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں اور ہمارے مرکز محبت ہیں وہ لوگ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو آل کا لفظ ہمیں ان لوگوں کے لئے ملتا ہے کہ جو سچے دل سے پکے دل سے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں حضرت نو علیہ السلام دیسلے دیگر پیغمبروں کے بارے میں قرآن جب ذکر کرتا ہے تو وہاں پر نجات دینے والے جن کو اللہ تعالی نجات دیتا ہے جو پیغمبر کے ساتھ جماعت ہوتے ہیں ان کے لئے بھی قرآن مجید آل کا لفظ استعمال کرتا ہے نو علیہ السلام کے جیسے بیٹا تھا یا بیوی تھی یا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی نہیں بلکہ قرآن مجید نے آل کا لفظ جب استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد متابعین پیروکار سچے اور پکے دل کے ساتھ جڑ جانے والے لوگ مخلص لوگ ان کے لئے آل کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں جب یہاں پہ یہ فرمایا کہ آل موسیٰ و آل حارون مطلب یہ ہے کہ موسیٰ اور حارون کی آل نے جو چھوڑا تو اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں پیروکار ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں وہ کیا چھوڑ کر جاتے ہیں دنیا میں واضح بات ہے وہ نیک کام چھوڑ کر جاتے ہیں اور جو آنے والا جو جانشین ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ اپنے پیش رو جو اس سے پہلے جو ہوتا ہے اس کے کردار کا اس کے اخلاق کا امین ہوتا ہے اس کی اقدار کا ویلیوز کا پاسبان ہوتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے بعد میں آنے والے صحابہ خلیفہ راشدین خاص طور پر چونکہ ان کے پاس اقدار تھا آپ دیکھئے کہ رسول اللہ نے کیا ان کو دولت دی تھی مال دیا تھا نہیں رسول اللہ نے ان کو کیا دیا تھا رسول اللہ نے ان کو اخلاق دیا ان کو کردار دیا ان کو علم یقینی عطا کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویہ پرہزگاری تزکیہ نفس ان کو عطا کیا کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دی یہ اصل نعمت ہے یہ بقیہ ہے جس کو قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے تو یہاں پر کیا فرمایا فرمایا کہ اس دل میں کیا ہے سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیہ ہے اس سے جو آل موسیٰ اور آل حارون نے چھوڑا جو باقی جو پیچھے ہے وہ سب کچھ چھوڑا ہوا آل موسیٰ اور آل حارون کا وہ اس تابوت میں اس دل میں ہے اس کی شخصیت میں ہے تعلوت میں ہے اور وہ کیا ہے وہ تابداری ہے وہ اجزو انکساری ہے وہ تقویٰ ہے پریزگاری ہے وہ نماز کی پابندی ہے وہ آمال سالحہ ہیں کہ جو تعلوت نے اختیار کی ہے تو گویا کہ یہ آیت حضرت تعلوت کے کردار اور سیرت کی وضاحت کر رہی ہے اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی تابوت تھا اس تابوت میں یہ چیزیں تھیں اور پھر ایک فلاں قوم جعلوت کا لشکر تھا جو بنی اسرائیل سے چھین کر لے گیا اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا وہاں پر پھر بیماریاں پھیل گئی پھر انہوں نے ایک دو بیلوں پر اس کو رکھ کر چھوڑ دیا پھر وہ پہنچ گئے واپس تو ایسا نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ یہ درحقیقت گزشتہ آیت کا ہی ایک لحاظ سے تسلسل ہو جاتا ہے حضرت تعلوت کے اقتدار کی ایک وجہ کو بیان کیا گیا جیسے بستتن فیلم علمی وال جسم کہا گیا یہاں پر مزید اس پر روشنی ڈالی گئی اور یہ بتایا گیا کہ تعلوت کا یہ باطن ہے جو پاکیزہ اور صاف ستھرا باطن ہے اچھا پھر اس سے آگے فرمایا تحملہ الملائکہ اور اس قلب کو اور اس تابوت کو اٹھایا ہوا ہے ملائکہ نے فرشتوں نے اب یہ جو فرشتے اٹھاتے ہیں فرشتے تابوت تنہیں اٹھاتے نا فرشتے تو ہمیشہ قرآن پاک جو سکینہ کی بات جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی آیات سے میں نے آپ کو بتایا کہ سکینہ فرشتوں نے نازل کیا مومنین کے دل پہ نازل کیا رسول اللہ کے دل پہ نازل کیا تو یہ وہ سکینہ اور یہ وہ بقیہ ہوتا ہے جس کو فرشتیں اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پر جو یہ فرمایا کہ تحملہ الملائکہ تو یہاں پر تابوت سے مراد وہ در حقیقت حضرت تعلوت کا دل ہے وہ قلب ہے کہ جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ پاکیزہ چیز ہے جب فرشتوں کی طرف اس کے نسبت ہو گئی تو وہ مزید اس کی پاکیز کی اور اس کی طہارت کی طرف اشارہ ہو گیا تو یہ میں جو سمجھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا باقی آج کے دور حاضر کے بھی ہمارے مفسر وہ بھی تابوت سے مراد ہی تابوت ہی لیتے ہیں اور پھر وہ اگر روایات کو بیان نہیں کرتے کم بیان کرتے ہیں اگرچہ ہمارے جو پہلے مفسرین کرام ہیں انہوں نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ ان ساری روایات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور پھر جب لوگ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر اتنے کثیر ہمارے آخاباتین میں بھی بڑی پسند کی جاتی ہے لوگ اس کو بڑا خریدتے ہیں اس کا ترجمہ اور پڑھتے ہیں اور اس ترجمے میں وہ اس لیے پڑھتے اور سنتے ہیں چونکہ اس میں کہانی ہوتی ہے قصہ ہوتا ہے تو لوگ بڑے شوق سے پھر اس آیت کو بھی پڑھیں گے ترجمہ پڑھیں گے پھر وہ سارا قصہ کوئی پانچ سات دس صفوں پر مجتمع ہوگا اس کو پھر بڑی دلچسپی سے لوگ پڑھتے ہیں اور پھر سناتے ہیں تو فرق نہیں ہمیں معلوم ہوتا اس بات کا اس بات کا ہمیں فرق نہیں معلوم ہوتا کہ آیا کہ یہ بات جو بیان کی گئی یہ درست ہے یا یہ بات درست نہیں ہے میں نے اس کو اس لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اب اس کے بعد اب ہم آتے ہیں رکوع کی طرف رکوع نمبر تینتیس پہلا سوال جو مجھ سے پوچھا گیا وہ سوال یہ ہے کہ تعلوت کون تھے اور کس امت کی طرف مبعوث کیے گئے تھے تعلوت کا صرف اتنا ذکر ملتا ہے میں دوبارہ اپنی بات کو دھرا بھی دیتا ہوں اور ریوائز بھی ہو جائے گی آپ کو بھی ایک دفعہ یہ باتیں تازہ ہو جائیں گی کہ تعلوت کا قرآن مجید میں صرف اتنا ذکر ملتا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل کے مطالبے اور تقاضے پہ اس وقت کے جو پیغمبر تھے انہوں نے ان کو سردار مقرر کیا تھا ان کو سردار بنایا تھا قرآن مجید میں ان کا کوئی ذکر یعنی پیغمبر کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن روایات میں جیسے میں نے آپ کو بتایا سموئل شموئل یا شمعون یہ الفاظ روایات میں بیان کی جاتے ہیں بائبل میں بھی تورات میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے اچھا یہ یاد رکھی ہے کہ قرآن مجید ضرورت کی بات کو بیان کرتا ہے اگر نام کو بیان کرنا ہوگا تو وہاں پر کوئی حکمت ہوگی نام کو قرآن پاک بیان کرتا ہے اور اسی طرح نہ بیان کرنا ہو تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے اب جیسے ہم انشاءاللہ تعالی دو رکوع کے بعد ہم پڑھیں گے یعنی یہ رکوع نمبر تینتیسے تو پینتیس میں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نمرود کا نام نہیں لیا گیا صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا وہاں پر وہ بات ہوئی روایات میں آتا ہے کہ یہ کوئی پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے لیکن قرآن اس پر خاموش ہے تو اس طرح قرآن پاک جہاں پر نام لیتا ہے تو ضرورت کے تاہت نام لیتا ہے قرآن اگر کسی واقع کو بیان کرتا ہے وہ سلانے کے لیے نہیں بیان کرتا ہم تو قصہ اور کہانی بیان کرتے ہیں سلانے کے لیے قرآن جگانے کے لیے بیان کرتا ہے تو اس لیے قرآن کا معاملہ بالکل مختلف ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید انسان اگر قرآن سے جڑ جائے تو قرآن انسان کو مچور بنا دیتا ہے انسان لا یعنی فضول باتوں سے اور ان باتوں سے جس سے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی واسطہ نہیں ہوتا انسان کے ظاہر اور باطن میں کوئی تربیت کا تعلق نہیں ہوتا قرآن پاک ان باتوں کو بیان ہی نہیں کرتا انسان اس طرح مچور ہو جاتا ہے کہ انسان بھی پھر کونسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ضرورت اور اہم چیز ہو اس کو اختیار کرو جو غیر ضروری اس کو چھوڑ دو تو قرآن پاک کے پڑھنے سے اور قرآن پاک سے تعلق قائم کرنے سے یہ بڑا فائدہ انسان کو ہوتا ہے کہ انسان کا مزاج اس کی طبیعت اس طرح کی اس کی سوچ اس طرح ڈیویلپ قرآن کر دیتا ہے کہ وہ پھر انسان غیر ضروری باتوں میں ادھر سے ادھر نہیں جاتا تو یہاں پر بھی قرآن مجید نے نام نہیں بیان کیا تعلوت کا ذکر کر دیا جالوت کا بھی نام لیا لیکن باقی بات کو بغیر نام ہی کے بیان کیا ہے اچھا اب یہ دیکھیں کہ تعلوت کے بارے میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ قرآن مجید نے صرف یہ بتایا کہ بستتن فی العلم والجسم کیونکہ اس بیان کی ضرورت تھی یہ مطالبہ تھا تقاضہ تھا وہ مال کے حوالے سے بات کر رہے تھے قرآن نے اس کے مقابلے میں یہ بتا دیا کہ بستتن فی العلم والجسم اور پھر اس سے آگے جا کر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اب اس مقام پہ تعلوت کی شخصیت کی وضاحت و بیان کی ضرورت تھی وہ قرآن مجید نے کر دی کیونکہ اعتراض تعلوت پر تھا کہ وہ مالدار نہیں ہیں اور اس کے علاوہ تعلوت کا ذکر ضروری نہیں تھا لہذا مزید اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر اس کا ذکر نہیں کیا اب اس کے بعد دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ کیا آیت نمبر انچاس دو سو انچاس کا یہ حصہ کم من فیعتن قلیلتن غالبت فیعتن قصیرتن بیزن اللہ میں ان اس مقام کی میں تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ تلاوت کے ساتھ آیت کا ترجمہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو پھر سوال بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت طویل ہے فرمایا فلمہ فصل تعلوت بالجنود پھر جب تعلوت جنود کے ساتھ لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا فوج کے ساتھ تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی تمہارا امتحان لینے والا ہے نہر کے ذریعے سے یعنی نہر ہم عربی زبان میں نہر لفظ بولتے ہیں لیکن اردو کا ایک انداز ہے کہ لفظ کو ذرا لٹا کر بولا جاتا ہے یہ اس لئے ہم اردو میں نہر کہہ دیتے ہیں لیکن عربی میں جب ہم بولیں گے ہم اس کو نہر بولیں گے یا جیسے ہم بہر بول دیتے ہیں عربی میں بولیں گے تو بہر بولیں گے تو بینہر کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں آزمانے والا ہے نہر کے ذریعے فمن شاربہ منہ فلیسہ منہی پس جس نے اس سے پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے وَمَن لَمْ يَتْعَمُوا فَإِنَّهُ مِنِّي لیکن زیادہ لوگوں نے اس سے پیا فَلَمَّا جَا وَزَهُ تو پھر جب وہ اس مقام سے گزر گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاو اور جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے آلُوا لَا تَاقْتَنَ الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِي تو انہوں نے کہا کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پانی پی لیا اللہ کے رسول کے نافرمانی کی آلَلَّذِينَ يُزُنُّونَ عَنَّهُ مُلَاكُ اللَّهُ کہا وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اللہ سے کَم مِّن فِيَتٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَتًا قَسِيرًا بِإِذْنِ اللَّهُ کہ انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آجاتا ہے اللہ کے حکم سے وَاللَّهُمَا السَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اب آیتِ قریمہ یہ ہے کہ چھوٹا گروہ ہے اور وہ بڑے گروہ پر کبھی غالب آجاتا ہے اللہ کے حکم سے یہ آیت کا ترجمہ ہے اب سوال یہ ہے کہ کَم مِّن فِيَتٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَتًا قَسِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهُ اب دیکھئے کہ اس سوال کو انہوں نے موجودہ جو افغانستان کی صورتحال پر اس پر لاغو کیا ہے کہتے ہیں کہ کیا اس آیت کے حصے کو افغانستان کی موجودہ صورتحال پر اپلائی کیا جا سکتا ہے اب ایک بات تو یہ یاد رکھئے کہ پیغمبر کے ساتھ معاملہ بلکل دوسرا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے میں نے ابھی سکینہ کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے ان لشکروں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی اپنے پیغمبر کی مدد کی کہ جو لشکر تم نے نہیں دیکھے جو تمہیں نظر نہیں آئے ان کے ذریعے سے بھی اللہ نے مدد کی تو ایک تو بات یہ یاد رکھئے کہ پیغمبر کا معاملہ بلکل مختلف ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت نازل ہوتی ہے اترتی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنی چاہیے بات کہ دنیاوی اسباب اور ذرائع بھی انسان کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ دنیاوی اسباب و ذرائع ہوں تو یہ انسان کی فتح و نصرت کو زیادہ قریب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت اس کو حاصل ہوتی ہے جو ایمان بھی رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ اگر دنیاوی ذرائع اور وسائل بھی اس کے پاس ہو تو یہ کامیابی زیادہ قریب مسلمان کے اور انسان کے ہو جاتی ہے اس لئے کہ جو اسباب اور ذرائع اور وسائل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے تو جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل اس دنیا میں پیدا کیے اور اس کا حکم بھی ہے تو اس کے حکم کے تحت ہی ان وسائل کو استعمال بھی کیا جاتا ہے باقی جو افغانستان کا معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے اس وقت کہ اب امریکہ وہاں سے نکل چکا ہے وہاں پہ افغانستان کے رہنے والوں کی اور طالبان کی حکومت ہے اب آنے والا وقت ہی اس بات کو بیان کرے گا واضح کرے گا کہ آیا کہ کس طرف یہ لوگ جاتے ہیں اور کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ واقعی انہوں نے اپنے ماضی سے سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا لیکن ایک بات ہے جو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروائی ہے کہ جو لوگ شدت کے ساتھ مذہب کے معاملے میں رویہ اختیار کرتے ہیں متشددانہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے لئے کم از کم اس میں بڑا سبق ہے اس لیے کہ دین تو غیر متبدل ہے جو تبدیل نہیں ہوتا انسانی سوچ ہوتی ہے جو تبدیل ہوتی رہتی وقت کے ساتھ ساتھ دس پندرہ سال پہلے یعنی اس سے بھی زیادہ مدد ہو گئی انیس اوٹھانوے یعنی نانوے کی بات ہے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اسلام افغانستان میں نافذ کیا گیا اسلام کے نام پر اور جو رویہ اختیار کیا گیا اس سے لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی لاکھوں لوگ افغانستان میں چھبیس ہزار تو صرف امریکن فوجی مارے گئے ان کی ہلاکتیں ہو گئی کتنا بڑا نقصان ہوا اس پر آج اسی طالبان ہی کی یہ اولاد ہے آگے انہی کے پیروکار ہیں اب آپ دیکھیں کہ ان کے رویہوں میں اور ان کے رویہوں میں کتنا فرق ہے اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ والا اسلام ٹھیک تھا یا یہ والا اسلام ٹھیک ہے کہ اب تو نہ پردے کروائے جا رہے ہیں زبردستی نہ سکول بند کیے جا رہے ہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا پہلے اسلام کے نام پر وہ سب کچھ ہوا اب یہ کون سا اسلام ہے تو اصل بات یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ مذہبی تعبیر اور مذہبی فکر یہ ایک رہدہ چیز ہے اور اللہ کا دین یہ مختلف ہے اللہ کا دین قیامت تک کے لیے ہے وہ غیر متبدل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی لیکن انسانی فکر مذہبی تعبیر اور مذہبی فکر میں تبدیلی ہو سکتی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے وہ اسی طرح ہے کہ تیرہ چودہ سو سال پہلے فقہ ہنفی تھی فقہ مالکی تھی فقہ شافعی تھی فقہ ہنبلی تھی ان کے لوگ پیروی کیا کرتے تھے وہ حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ان کی تشریح تھی اجتہاد تھا لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا چلا گیا تو مسلمانوں کو اس معاملے میں ہمت کرنی ہوگی کہ وہ اپنے حالات اور حالات کے تقاضوں کے مطابق مسائل کو بیان کریں اجتہاد کریں تشکیل دیں تو اس سے کم از کم افغانستان کے اس مسئلے نے طالبان کے اس مسئلے نے کم از کم اس مشکل سے تو ہمیں نکالا نہ کہ پہلے والا اسلام اور یہ موجودہ اسلام کتنا فرق ہو گیا پندرہ بیس سال کے اندر اسلام میں تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ ہمیں اپنی رائے پر شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو اس کو مانے گا وہ تو مسلمان ہے باقی اس کے علاوہ سب واجب القتل ہیں یہ رویہ ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے یہ وہ رویہ ہے جو پھر تباہی اور ہلاکت کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے اور لے کر گیا ہے آپ دیکھ لیجئے مسلم دنیا اجڑ کر ویران ہو کر رہ گئے یہ راک کا حال دیکھ لیں لیویہ دیکھ لیں آپ یمن کو دیکھ لیں اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک شام کو آپ دیکھ لیں یہ لڑائی کس چیز کی ہے اگر آپ اس کی گرائی میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ لڑائی اسی طرح ہے فقہ اختلاف کی فرقوں کے اختلاف کی مسلکوں کے اختلاف کی لڑائی ہے کہ جو چھوٹے جگہ سے شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کی یہ شکل بن جاتی ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر بیرونی طاقتیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں شامل ہو جاتی ہیں اس میں جس طرح امریکہ افغانستان میں انوالو ہوا وہ بعد میں ہوتا ہے اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اندر جب کمزوری داخلی طور پر پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگ باہر کے لوگ اس سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں تو اس لیے کم از کم طالبان کے موجودہ رویہ سے یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ بھئی جو پہلے والی بات تھی آج سے بیس پچیس سال پہلے وہ بھی ایک مذہبی تعبیر تھی آج یہ لوگ جو اختیار کر رہے ہیں یہ بھی مذہبی تعبیر ہے اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھایا گیا تھا علماء نے سکولرز نے ان کو ذاتی طور پر سمجھایا تھا کہ یہ رویہ اختیار نہ کرو لیکن وہ ڈٹے رہے ہیں کہ جی یہ اسلام ہے ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے تو یہ کم از کم یہ بات ہمارے پاکستان میں بھی جو فرقہ پرست لوگ ہیں کم از کم ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے ان کو اب یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ صرف مذہبی تعبیر ہے آپ کے امام کی آپ کے عالم کی ایک رائے ہے فتوہ ہے یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ کا دین وہ قیامت تک کے لیے باقی انسانی سوچ اور فکر ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر پانچ دس سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نئی بات ہمارے سامنے آتی ہے بس اتنا خیال کیا جانا چاہیے کہ جو بھی فتوہ جو بھی رائے ہو وہ علم اور تحقیق کی بنیاد پر ہونی چاہیے دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے بس یہ معاملہ ہے تو یہ کم از کم بات بحمد اللہ تعالی جو اس وقت صورتحال افغانستان کی اس سے کم از کم یہ مذہبی لوگوں کا اور ہمارا پاکستانیوں کا کم از کم یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اب اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فیراؤن پر اس لئے جنگ کی کہ وہ ظلم کرتا تھا تعلوت کی قوم نے اپنے جو حریف یعنی جو جالوت تھا اس پر لشکر کشی کیوں کی تھی اس کی وجہ کیا تھا اس کی وجہ بھی وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح فیراؤن کے چنگل سے بنی اسرائیل کو بچایا تھا یہاں بھی یہی معاملہ تھا اس لئے کہ جالوت نے ایک تو قوم یہود کو جنگ کی دعوت دی بنی اسرائیل کو اس نے قید کر لیا مغلوب کر لیا ان کی جہاں پر آبادیاں تھی وہاں پر قبضے کر لیے جو ان کے سردار تھے ان کو بھی قید کر لیا ان سے خراج لینا بھی شروع کر دیا اب اس ظلم اور بربریت سے تنگ آ کر پھر بنی اسرائیل اپنے نبی کے اس وقت کے نبی کے پاس گئے تھے اور پھر اس پرغمبر نے حضرت تعلوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا تھا تو یہ بالکل ایسے ہی معاملہ تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیراؤن سے بنی اسرائیل کو آزادی دلوائی تھی اسی اتنے تعلوت نے حضرت داوود نے اور تعلوت نے جالوت سے بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا اب اس کے بعد سوال نمبر چار ہے آیت نمبر دو سوئے اکاون کا یہ حصہ ہے اب سوال یہ ہے کہ کسی کو بھی دوسرے ملک سے لڑائی کر کے قبضہ کرنے سے روکتا ہے یعنی یہ آیت نمبر جبکہ اسلامی فتوحات تو ہوتی ایسی تھی کہ اگلشکر دوسرے پر لڑائی کر کے قابض ہو جاتا تھا یہ سوال ہے دیکھیں سوال مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلامی فتوحات ہوئی یا قبضہ ہوا اصل سوال یہ ہے کہ ظلم کرنے والے اگر مسلمان حکمران بھی تھے تو رب تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دیئے آج ہم جس حالت کو پہنچے ہوئے یہ اسی ظلم کی وجہ سے پہنچے ہوئے اس لیے یہ بلا تفریق یہ بات ہے مسلمانوں کو جب تک اخلاقی برتری حاصل رہی عدل و انصاف انہوں نے قائم رکھا دنیا میں جہاں مسلمان گئے اور وہاں پر جو دوسری رہنے والی قومیں تھی اگر مسلمانوں کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا تو ان کا یہ مطالبہ اور تقاضہ ہوتا تھا کہ آپ ہی ہمارے ملک پر حکومت کریں اس لیے کہ ہمارے مذہب کے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ وہ اچھائی اور وہ عدل انصاف نہیں کیا جو آپ نے کیا تو اخلاقی برتری جب تک کسی قوم کو حاصل ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تعاید اس کو حاصل رہتی ہے اور جب وہ اپنی اخلاقی برتری کو کھوتی ہے وہ قوم تو پھر وہ زوال پذیر ہوتی ہے وہ پھر کسی اور کے ذریعے سے اس کو مارا جاتا ہے شکست دی جاتی ہے قرآن پاک میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا اب یہاں پر جو آیت ہے پہلے تو میں اس مقام کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد مختصر سے تشریف میں کر دوں گا اس کی اب یہ اگلی ہی آیت ہے فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے ان کو مار بگایا انہوں نے وَقَاتَلَ دَعُودُ جَعْلُوتَ اور داوود نے جالود کو قتل کیا وَعَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةُ اور پھر اس داوود کو اللہ تعالیٰ نے ملک اور حکمت اتا کی ملک سے مراد بادشاہت ہو گئی اور حکمت سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت داوود کو علم اور عقل کی دولت سے بھی نوازا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَعَا اور اس کو سکھایا اس سے جو وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا وہ سکھایا اب یہاں پہ حضرت داوود علیہ السلام کا ذکر ہو گیا حضرت داوود کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک تو انبیاء علیہ السلام نے آپ جانتے ہیں کہ بکریاں بھی چرائیں حضرت داوود بھی بکریاں چراتے تھے اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ جالود سامنے آیا اپنے لشکر سمیت تو تعلود سے اجازت لے کر حضرت داوود نے جالود پر حملہ کیا اور کہا جاتا ہے کہ بھی آپ کو ذرے وغیرہ بڑا کچھ پینایا گیا آپ نے وہ سب اتار دیا آپ نے کہا جی میں یہ پہن کرنی لڑ سکتا پھر انہوں نے وہی اپنا طریقہ اختیار کیا ایک پتھر وہ کھینچ کر جالود کے ماتھے پر مارا اور جو اتنا سخت جا کر اس کو لگا کہ وہ اسی وقتی زمین پر ڈھیر ہو گیا اللہ کی تعاید تھی مدد تھی تو اس کے بعد تعلود کے داماد تھے حضرت داوود تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا اور جو اللہ نے چاہا وہ حضرت داوود کو اللہ نے سکھایا یعنی مقام نبوت و رسالت بھی عطا کیا اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرے تو پھر کیا ہو جائے لَفَاسَدَتِ الْأَرْضُ فِرْزَمِينَ پر تباہی آ جائے وَلَاكِنَّ اللَّهَ زُوْفَضْلِنَ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالیٰ تمام قوموں پر فضل والا ہے فضل کرنے والا ہے اب یہ مقام ہے یہاں پر یہ فرمایا اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورة الحج میں میں نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی تھی کہ جب مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی اور قتال کی جہاں اجازت دی گئی وہاں پر کیا فرمایا 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 کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا تو یہ جو چرچ ہیں سینگوگ ہیں عبادت خانے ہیں مساجد ہیں یہ پھر ڈھا دے جاتے ان کو پھر لوگ منحدم کر دیتے ان کو گرا دیتے یہ سب وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کا نام کسرت سے لیا جاتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُمَا يَنْصُرُوْ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے اِنَّ اللَّهُ لَا قَوِيٌّ عَزِيزِ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوی غالب ہے اب یہاں پر دیکھئے تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی قوم جبر کرتی ہے اور ظلم کرتی ہے اور مذہبی آزادی کو یا آزادی اظہار کو جب سلب کرتی ہے اور لوگوں کو دباتی ہے اور ان پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ گراتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کا علاج ایک تو ایسی قومیں خود اپنے اخلاقی خرابیوں اور برائیوں کی وجہ سے خود اندر سے دیمک کی طرح چاٹی جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد دوسری قوم آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی در حقیقت یہاں پہ اس حکمت کو اور اس بات کو یہاں پر بیان کر رہا ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ اگر مسلم حکمرانوں نے ایسا کیا تو مسلم حکمرانوں کے اقتدار اور ان کی صیرت اور کردار کی روشنی میں اسلام کو نہیں دیکھا جاتا مذہب کو نہیں دیکھا جاتا اگر مسیحیت میں ظالم بادشاہ آئے ہیں تو ان ظالم بادشاہوں کے آئینے میں مسیحیت کو نہیں دیکھا جائے گا حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان مسیحی بادشاہوں کے کردار کو دیکھا جائے گا اور یہی معاملہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ ہوگا اگر مسلم حکمرانوں کو مار پڑتی ہے یا پڑی ہے تو واضح بات ہے کہ اخلاقی برتری اور جو قوم دنیا میں علم میں آگے بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو سرخرو کرتا ہے اب جو میں نے مقام ابھی صورت الحج کا پڑا ہے اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے سے صحابہ کے حوالے سے کسی کردار کو بیان کیا ہے تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے فتوحات دنیا میں حاصل کی تھی کیکہ مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی تھی اس وقت کہ جب مسلمانوں کو بھی ایک اخلاق میں علم میں حکمت میں فلسفے میں برتری حاصل تھی جب وہ اپنی اس برتری کو انہوں نے کھویا ہے اس کے بعد مسلمانوں کا بھی پھر علاج دوسری قوموں کے ذریعے ہوا ہے برے صغیر کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے اب اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہے کہ روح القدس سے کیا مراد ہے روح القدس سے مراد تو یعنی انگلیش میں اگر ہم کہیں تو پیور سپریٹ جس کو ہم کہتے ہیں سپریٹ یہ ہر پیغمبر کی طرف یعنی ان کا نزول ہوتا ہے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام روح القدس کہا جاتا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ ذکر ہمیں روح القدس کا ملتا ہے مثال کے طور پر صورت البقرہ میں دیکھی آیت نمبر 87 وَعَاتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتُ وَأَيِّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے اس کی تائید کی اس کی عیسی بن مریم کی روح القدس کے ذریعے سے اچھا پھر اسی اتنے ایک اور مقام پر صورت نمبر 16 ہے یعنی صورت النحل آیت نمبر ہے 102 وہاں پہ فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحِ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقْ اب یہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح القدس نے اسے نازل کیا قرآن کو تیر رب کی طرف سے حق کے ساتھ لِيُسَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ وہ مضبوط کرے ایمان والوں کو اور یہ قرآن ہدایت ہے بشارت ہے مسلمانوں کے لئے اچھا ایک معنی یاد رکھیں کہ روح کا وحی الہی بھی ہے اور جب صورت بنی اسرائیل پہ ہم نے بات کی تھی اور اس آیت پہ جب درس آیا تھا آیت نمبر ہے ایٹی فائیو وہاں پہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی تھی اور وہ کیس ایٹ آج بھی یعنی آوڈیو موجود ہے فکر جدید چینل پہ یہ جتنی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ بھی حمد اللہ تعالیٰ وہ سب سیو ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ روح کیا ہے نفس کیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی اس سے متعلق میں نے باتوں کی وضاحت کر دی تھی تو روح سے ایک مراد ہے اللہ کی وحی اللہ کا کلام یا سالونہ کاندی روح آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں یعنی وحی کے بارے میں قلی روح من عمری ربی کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کے عمر سے ہے وما اوتیتو من العلم اللہ قلیلہ اور تمہیں نہیں علم دیا گیا اس کے بارے میں مگر کم تھوڑا سا ہی علم ہے ہمیں وحی کے بارے میں زیادہ نہیں ہے تو یہاں پر روح سے مراد وحی مراد ہے تو ایک بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ روح القدس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے وہ اس لئے ذکر ہوتا ہے کہ یہودی الزام لگاتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاص جادوگر ہے وہ آتا ہے اور آ کر یہ باتیں سکھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ بھئی کوئی نوجوان آتا ہے حالانکہ وہ نوجوان کون تھا وہ عجمی نوجوان تھا عربی بھی نہیں تھا تو قرآن کہتا ہے بھی وہ ہے بھی عجمی جس کی طرف نسبت کرتے ہو تو اتنی فسا اور اتنی کمال کی عربی وہ کیسے بول سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ جادوگر کہا گیا مجنون کہا گیا تو انبیاء علیہ السلام پر اس طرح کے تحمتیں اور الزام یہ کفار کی طرف سے انکار کرنے والوں کی طرف سے منکرین حق کی طرف سے لگائے گئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام چونکہ وہ لگاتے تھے یہودی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کئی جگہوں پر روح القدس کا ذکر کیا ہے اب آخری بات اور یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کیونکہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر اس سے سوال ضرور پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے کیا لڑائی اللہ کی مرضی اور منشاہ سے ہوتی ہے اگر ایسا ہے تو اس سے منع کیوں کیا جاتا ہے یہ بات یاد رکھ لیجئے اور میں یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی دھورا چکا ہوں اور آئندہ بھی یہ بات میں کہتا رہوں گا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتب کا پیغمبروں کا جو سلسلہ اس دنیا میں قائم کیا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو کوئی ہدایت مہیا کر دی جائے رہنمائی دے دی جائے تاکہ وہ اپنی مرضی اپنی منشاہ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے پیروکار بنے اب وہ انسان نے امن اختیار کرنا اس کا بھی اختیار ہے جنگ کرنی ہے تو اس کا بھی اختیار ہے اللہ کہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی چاہت کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا اپنی مرضی کو مسلط نہیں کیا اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی پسند تو امن ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جبری طور پر کسی سے اپنی بات کو منواتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہی ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پر چلے انسان محبت کے راستے پر چلے عبادت کے راستے پر چلے اللہ کی یہ چاہت ہے تو وہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے کتابوں کو بھیجتا ہے اس کی چاہت ہے تو وہ انسان کو اور اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد پھر بھی اس نے اس سے تعلق رکھا ہوا ہے اس پورے نظام کو وہ چلا رہا ہے وہ ایسا خالق تو نہیں ہے کہ اس نے بنایا اور پھر سائیڈ پہ ہو گیا بے پرواہ ہو گیا ذمہ داری اس نے اپنی ختم کر دی غیر اٹھا دی اپنی ذمہ داری ایسا نہیں ہے تو گویا کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان ہدایت پہ رہے انسان امن کے ساتھ رہے انسان محبت کے ساتھ رہے ایک دوسرے کے حقوق کو انسان پورا کرتا رہے یہ سب کچھ اس لیے تو بیان کیا ہے حقوق اللہ کو حقوق العباد کو انسان کی انفرادی زندگی اجتماعی زندگی تذکیہ نفس کو کتاب و حکمت کی تعلق کو یہ سب کچھ کس لیے وہ اسی لیے ہے کہ انسان ہدایت پر چلے لیکن وہ امپوز نہیں کرتا مسلط نہیں کرتا محول بنا دیتا ہے سب کچھ مہیا کر دیتا ہے اور پھر بندے سے کہتا ہے بندے اب تیری مرضی ہے اب تو اس پر چل یا نہ چل یہ تیری مرضی ہے اِنَّا حَدَيْنَا وَسَبِيلَا اِمَّا شَاكِرَ وَمَا اِمَّا كُفُورَا فَمَنْ شَافَلْ يَوْمِنْ وَمَنْ شَافَلْ يَقْفُرَ دونوں راستے ہم نے دکھا دی ہیں اب تمہاری مرضی ہے یہ ہے اصل بات یہاں پر جسے بیان کیا جا رہا ہے اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور انشاء اللہ تعالی ترجمہ کے ساتھ ہی ہمارا یہ رکو بھی مکمل ہو جائے گا دل کا آیات اللہ اِنَتْلُوحَ عَلَيْكَ بِالْحَقِ یہ اللہ کی آیات ہیں کہ ہم انہیں تجھ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی نشانی ہیں یہ سب نشانی ہیں یہ نشانی ہیں اب تعلوت اور جالوت کی جو جنگ ہے یہ در حقیقت دکھا دیا گیا مسلمانوں کو کہ غزوِ بدر میں اسی طرح قریب تم بھی لڑنے والے ہو یہ وہی ساری تیاری ہو رہی ہے یہ بھی بتا دیا گیا کہ کم لشکر کبھی کثیر لشکر پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں فاتح ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو یہ بھی خوشخبری اس میں مل گئی اور پھر یہ جو پانی پینے کی بات کی گئی یہ بھی بتایا آپ کو معلوم ہے کہ میدانِ بدر میں پانی کا بھی مسئلہ تھا صورت الانفعال میں انشاءاللہ تعالی ہم جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اللہ ہمیں وقت دے زندگی دے توفیق دے انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آگے جب بڑھیں گے تو وہاں پر تفصیل سے ہم اس پر بات بھی کریں گے کہ اللہ تعالی نے پھر پانی کا وہاں پر انتظام کیا اب یہ جو پانی ہے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی کی اعتاعت اس کی فرما برداری یہ در حقیقت انسان کو شیطان اور کفر کے مقابلے میں طاقت اور قوت دیتے ہیں مالی اسباب اور ذرائع یہ سب کچھ برحق ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور اس کے کہے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور اس کا پابند بنتا ہے بس اس کے لئے یہ بات آہم ہوتی ہے یہ اس کے لئے آزمائش بھی ہوتا ہے تو یہاں پر اس بات کو بھی دیکھئے بیان کر دیا تعلوت اور جعلوت کی لڑائی میں در حقیقت کفار مکہ اور مسلمانوں کا جو میدان بدر سجنہ تھا در حقیقت اس کی طرف مسلمانوں کو نشاندہی بھی کر دی اور بتا دیا کہ اگر جررت ہمت طاقت ایمان کے ساتھ لڑو گے اسی اتنے تمہیں فتح ملے گی جس طرح تعلوت اور داوود کو جس طرح فتح اور کامیابی ملی تھی یہ ہیں وہ نشانیاں اب دیکھئے لیکن اس نے فرمایا یہ اللہ کے نشانیاں ہیں کہ ہم ان کو تم پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَا مِنَا الْمُرْسَلِينَ بے شک آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں رسولوں میں سے ہیں اب تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اسی رکوع کا حصہ ہے تِلْكَ الْرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدُمَ الْعَبَعْدُ یہ رسول ہیں پیغمبر ہیں کہ ہم نے بات کو بات پر فضیلت دیئے اور یہ فضیلت کیا ہوتی یاد رکھیے فضیلت کا مطلب ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ جس پر فضیلت دی گئی وہ ناکس ہے بلکہ فضیلت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو صفت اس کو دیئے اس صفت سے یہ ممیز ہے یعنی یہ صفت ممیز کرنے والی اس کو جدا کرنے والی یعنی پیغمبر میں کسی میں کوئی نقص نہیں ہے خطان خاصتہ نعوذ باللہ کوئی نقص نہیں ہے لیکن کسی پیغمبر کو خاص وصف دے کر نمائع کر دیا دوسرے پیغمبر سے اور اسی طرح جب قرآن پاک عورتوں کے حوالے سے مردوں کے حوالے سے بات کرتا ہے اَرْنِجَالُكَ وَوَمُنَ الْاَلْنِسَ کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر معاشی کفالت کے ذمہ دار بنایا وہاں پر فضیلت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پر فضیلت سے مراد یہ نہیں کہ عورت کوئی ناقص ہے کم تر ہے گھٹیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص ذمہ داری میں صفت میں مرد کو عورت سے جدا کر دیا ممیز کر دیا نمائع کر دیا کسی صفت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد سے ممیز اور نمائع کر دیا اسی طرح کسی صفت میں مرد کو عورت سے کر دیا اس سے ہرگز نہ مرد ناکس ہوتا ہے نہ عورت ناکس ہوتی ہے نہ مرد کم تر ہوتا ہے نہ عورت کم تر ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ایک بڑا اہم نقطہ تھا کیونکہ یہ سورة النساء میں ہم نے آیت نمبر غالباً تین تیس یا چونتیس ہے وہاں پر ہم نے اس کو پڑھا تھا منہم انکلم اللہ اب دیکھئے کہ وہ فضیلت کیا ہے وہ نمائع ہونا کیا ہے ان میں سے بات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا وَرَفَا بَعْدْهُمْ دَرَجَاتُ اور بات کو مراتب میں اللہ تعالیٰ نے بلندی دی درجے میں وَعَتَيْنَا عِسَبْنَا مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا دیا بینات نشانیہ دی وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُس اور پھر ہم نے اس کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے اب یہ وہ روح القدس ہے کیوں خاص طور پر ذکر فرمایا اس لئے کہ قوم یہود الزام لگاتی تھی تحمد لگاتی تھی کہ یہ کوئی اللہ کا کلام یا کوئی فرشتہ نہیں آتا یہ بلکہ نعوذ باللہ فلان جادوگر ہے وہ یہ سب کچھ حضرت مسیح علیہ السلام کو دیتا ہے سکھاتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ اَخْتَتَ لِلَّذِينَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ اَتْمُ الْبَيِّنَاتِ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے آپس میں نہ لڑتے یعنی پیغمبروں کے بعد جو قومیں آئیں وہ آپس میں نہ لڑتی اگر اللہ تعالی چاہتا تو مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ اَتْمُ الْبَيِّنَاتِ بعد اس کے کہ ان کے پاس کھولی دلیلیں آگئیں وَلَا كِنْ اَخْتَلَفُوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَافَرَ ان میں سے کچھ تو ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ اَخْتَتَ لُوْا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے آپس میں وَلَا كِنَّ اللَّهِ فَعَلُوا مَا يُرِيد لیکن اللہ تعالی کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے اب یہاں پر دیکھئے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اللہ تعالی نے پیغمبروں کو بھیجا جب پیغمبر آگئے تو بعد میں پھر ان کی امتیں ان کی جماعتیں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئیں فَتَقَتَّوْ أَمْرَوْا بَيْنَهُمْ زُبُرَا كُلُّ حِزْمٍ بِمَا لَدَيْنْ فَرِحُونَ کہ پیغمبر تو ایک ہی تھے دین بھی ایک ہی تھا لیکن بعد میں آنے والے آپس میں لڑے اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جو ٹکڑا جس کے پاس تھا وہ اسی پر ہی خوش تھا کسی نے کہا جی ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں کسی نے کہا کہ جی ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں کسی نے کہا جی ہم آلِ بیعت کو ماننے والے کسی نے حدیث کی بات کر لی کسی نے قرآن کو صرف لے لیا ایک ایک جز کو اختیار کر لیا حالانکہ معاملہ کیا ہے کل کو اختیار کرنا ہے پورے دین کو اختیار کرنا ہے وہ اللہ کا کلام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر اس کے بعد صدیقین شہدہ صالحین اللہ کے نیک بندے وہ ہمارے لیے بڑی عالی مثالیں ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں سمجھیں اور پھر ان کی پیروی کرنے کی ہم کوشش کریں تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے لوگ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے تاکہ کل قیامت کے دن اس کے پاس کسی قسم کا عذر اور بہانہ اس کے پاس نہ ہو تو یہاں تک بحمد اللہ تعالی آج ہم نے دو پارے ہمارے مکمل بھی ہو گئے اور رکو نمبر تینتیس بھی اس کے ساتھ ہمارا مکمل ہوتا ہے اس کے بعد جو رکو ہے اس میں بھی بہت سے اہم مسائل ہیں تو انشاءاللہ تعالی آئندہ منگل ہم اس پر بات کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہم نے کہا ہم اس پر عمل کی اور قرآن پاک کی سمجھ اور فہم اللہ ہمیں عطا فرمائے باخردابانا الحمدللہ رب العالمین